تو لازٹ ٹائم میں گیا تھا ماؤنٹ چلیارٹ کے ٹاپ پر سائیکل کا یوز کرتے ہوئے اور میں نے اسے بلا تھا گائے سائیکل چیلنج اور بھائی لٹرلی میں میں سائیکل کا استعمال کر کے صرف اور صرف سائیکل سے بھائی وہاں سے ٹاپ پر گیا تھا بلکل ماؤنٹ چلیارٹ کے چونکہ کافی زیادہ مشکل تھا بٹ ہو گیا تھا بٹ وہ نارمل کیوں تھا کیونکہ بھائی وہاں پر جو راستہ تھا وہ بنا ہوا تھا کافی سارے لوگ اسی راستے سے آتے جاتے ہیں بندے گاڑیاں بھی لے کر جاتے ہیں بائیک بھی لے کر جاتے ہیں اس لیے ہو گیا تھا بٹ آج میں آیا ہوں گائز بلکل ہی ایک دوسرے راستے سے اور یہ راستہ بھائی بلکل بھی نہیں ہے جانے کے لیے اوپر یہ راستہ تو بہت خطرناک ہے میں نے گائز خود کو چیلنج دیا تھا کہ میں جاؤں گا اس والے راستے سے ماؤنٹ چلیارٹ کے ٹاپ پر اور تم لوگ دیکھ سکتے ہو بھائی میں لٹرلی میں بلکل ایسا راستہ جس سے آستہ کوئی بھی ماؤنٹ چلیارٹ پر نہیں گیا ہے اس راستے سے میں بائیک کو لے کر جا رہا ہوں یہ چیلنج کافی زیادہ ڈیفکل تھا بٹ ابھی فائنل یہ چیلنج میں آلموسٹ کمپیٹ کرنے کے کذار پر ہوں بٹ تھوڑی ہی دیر میں یہ چیلنج کمپیٹ ہو جائے گا اور یہ بس پہنچ نہیں والا ہوں میں ٹاپ پر دیکھ سکتے ہو بھائی تم لوگ ایدھر بھائی تم لوگ ایک بندے کے پیرو کے نشانے ملیں گے کوئی آس تک گیا ہی نہیں ہے اس راستے پر سے اور میں اس راستے سے بائیک چلاتے ہوئے لے کر جا رہا ہوں فل سپیڈ میں ایڈس کو چلتے ہیں فٹا فٹ بس آلموسٹ پہنچ گیا اور گھرنا جاؤں میں ایک سیکنڈ ہو جائے گا پیڑ سے ٹکر آ گیا بچ گیا بچ گیا بچ گیا اور یہ ماؤنٹ چلیارٹ ماؤنٹ چلیارٹ کا ٹاپ ایک سیکنڈ تھوڑا سا اور اوپر اور اس طریقے سے فائنلی آ ہی گیا میں ماؤنٹ چلیارٹ کے ٹاپ پر بھائی بہت زیادہ خوشی ہے مزہ ہی آگیا لٹرلی میں حالت خراب ہو گئی کہ ایسے راستے سے جہاں سے آستا کوئی بھی نہیں آیا اس راستے سے آتے ہوئے اور فائنلی میں پہنچ گیا دیکھتے ہیں یہاں سے نظر ارے ویڈ وہ تیری وہ لاوہ گوڈ کا سوٹ ہے کیا مجھے لگ رہے گائز لاوہ گوڈ کا سوٹ ہے کیونکہ لارس ٹائم میں نے جب سائیکل چیلنج شروعات میں کمپلیٹ کیا تھا مجھے بھائی آئیس گوڈ کا سوٹ دکھا تھا آج لاوہ گوڈ کا سوٹ دکھا ہے بھائی مزہ ہی آ جائے گا اگر وہ لاوہ گوڈ کا سوٹ ہوا تو سچ میں ہی چلتے ہیں ذرا پشلی بار سوٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ٹاسک ہوتے ہیں اس کا پیپر مجھے آئیس گوڈ کے سر پر ملا تھا تو شاید اس کا بھی پیپر اس کے سر پر ہی ہو ہاں 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 آئی دنگ مجھے یہاں سے جمپ لگا کر اس کے سر کے اوپر لینڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے لیٹس گو گائز یہاں سے جمپ لگاتا ہوں میں اور اس کے سر پر لینڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیٹس گو مزہ آ جائے گا بھئی اگر سوٹ مل گیا اس کا تو پشلی بار لٹرلی مزے آ گئے تھے بہت ہی خطرناک لیول کے اور دیکھتے ہیں آج لاوہ گوڈ کا سوٹ کسی طریقے سے ہمیں مل پاتا ہے کی نہیں اس کا سوٹ جو ہے اس کا بھی سوٹ کافی زیادہ ہیوی کافی زیادہ بڑا ہے پٹ میں اتنا کہوں گا آئیس گوڈ کا سوٹ اس سے زیادہ بڑا تھا لاوہ گوڈ کا آئیس گوڈ کے مقابلے تھوڑا سا چھوٹا ہے سوٹ بٹ کوئی نہیں کام چلا لیں گے بھائی فٹفٹ سے لے کر آتے سوٹ کو سوٹ کو کہاں پہلے تو پیپر ڈوڑنا ہے پھر اس کے بعد ٹاسک کمٹیٹ کرنا ہے پھر سوٹ ملے گا اوکے ابھی میں نے جم تو لگا دی گا اس پیرا شوٹ سے پتہ نہیں میں اس کے ٹاپ پر پہنچ بھی پاؤں گا یا پھر نہیں ورنہ مجھے پھر لینڈنگ کرنی ہوگی اس کے ہاتھوں کی طرف اور پھر ہاتھ سے کندے پر چڑھوں گا اور پھر کندے سے ٹکلے پر اتنے میں تو بہت زیادہ ٹائم جائے گا یار کاش میں اس کے ڈیریکٹ کندے پر ہی لینڈ ہو جاؤں مزہ آ جائے گا دیکھتے ہیں کیا سین ہوتا ہے اوکے کافی اچھی سپیڈ پیرا شوٹ ویسے کچھ بھی کہو کافی سلو ہوتا ہے لٹرلی میں بھائی اس کے اندر بھی ایک اٹھ بوشٹر لگانا چاہیے اوکے کتنی دیر لگے گی یار پہنچنے میں مجھے اس کے کندے تک اوکے آلموسٹ کندے تک میں پہنچنے والا ہوں پتہ نہیں یار اس کے کندے پر لینڈ بھی کر پاؤں گا کی نہیں میں ہو جائے گی شاید سے لینڈنگ ییس آلموسٹ فائنلی اور یہاں پر چلو بھائی پہنچ گیا اس کے کندے پر چلتے ہیں اس کے ٹکلے پر ڈھونٹا ہے کوئی پیپر ٹکلے پر اس کے اوہ یہ تو رہا پیپر چلو گائز اب اس پیپر کو ریڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آخر اس پیپر کے اندر کیا چیلنج لکھا ہوا ہے اور کس طریقے سے ہم لوگ اس چیلنج کو کمپلیٹ کریں گے باقی میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں کیا اب میرے جوتے پھٹے ہوئے ہیں بھائی نیچے سے کوئی بات نہیں بات میں نئے خرید لیں گے ابھی تو پیپر کہا گیا وہ پیپر کہا گیا وہ رہا آگے جلدی اس پیپر کو ریڈ کرتے ہیں دیکھتے ہیں چیلنج کیا ہے تو جیسے کہ تم لوگ پیپر کے اندر دیکھ سکتے ہو گائز یہاں پر لکھا ہو ہے لابا گوٹ سوٹ جمپ فرام مانچ لیاٹ ٹاپ اینڈ لینڈ بیڈاوٹ بلاسٹنگ یور کار اس کا مطلب کیا ہوا اگر ہم لوگ کو لابا گوٹ کا سوٹ چاہیے تو ہمیں مانچ لیاٹ کے ٹاپ سب سے جمپ لگانی ہے اور لینڈ کرنا ہے بینہ گاڑی کو بلاسٹ کیا اس کا مطلب گاڑی سے جمپ لگانی ہے بینہ گاڑی بلاسٹ کی لینڈ کرنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ تم لوگ کو یاد ہوگا گائز ہم لوگ بائک والا کر رہے تھے جب سب سے فرسٹ ٹائم جس کی وجہ سے ہم لوگ کو ریڈ ہلکا سوٹ ملا تھا تو بھائی بائک جب جب نیچے گر رہی تھی تب تب بائکس بلاسٹ ہو رہی تھی پٹ ہم لوگ نے بہت زیادہ دھماغ لگایا ہم لوگ نے پانی میں لینڈ کیا اس کے بعد ہم لوگ کا چیلنج کمپلیٹ ہو گیا بھائی ہمیں سوٹ مل گیا رہے تھلکا بھائی اس کی بات الگ تھی کیونکہ بائک کو تم لوگ گلائیڈ کر سکتے ہو ہوا میں اور گلائیڈ کر کے جتنی دور چاہو اتنی دور لے جا سکتے ہو بھائی اگر کار اگر وہاں گرے گی ٹراجیکٹری بن رہی ہے اس طریقے کی اس کا پروجیکٹائل موشن ایسا ہے تو بھائی بلکل ہی اسی جگہ پر گرے گی وہ گاڑی اس کی تم لوگ پاتھ چینج نہیں کر سکتے ہوا میں بٹ بائک کے ساتھ ایسا کچھ سے نہیں ہے لیکن اس پیپر کے اندر کلیرلی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کار کا یوز کرنا پتہ نہیں ہے کیسے ہوگا پاکہ اس پیپر کے نیچے تم لوگوں نے اگر دھیان سے دیکھاؤ تو لائک اور سبسکرائب بھی لکھا ہوا ہے تو سوٹ کے لیے ہمیں لائک اور سبسکرائب کی بھی ضرورت ہے تو تم لوگ جا کر کر دینا یار یس گائز جاؤ ابھی کبھی فٹ آفٹ سے ویڈیو کو لائک نہیں کر دو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویکن پریس کر کے آل نوٹفیکیشن آن کر دینا پاکہ چلتے ہیں ماؤنٹ چلیٹ کے ٹاپ پر اس چیلنج کو کمپیٹ کرنے کے لیے لیٹس کو تو ماؤنٹ چلیٹ کے ٹاپ پر آ چکا ہوں میں لیکن کرنے کے آیا ہوں میں میں تو گاڑی ہی نہیں لے کر آیا اب یار واپس نیچے جانا پڑے گا کار لے کر آتے ہیں گائز اور پھر جمپ لگاتے ہیں یہاں سے بہت مشکل آج کا بھی چیلنج تو یہاں پر نیچے سے لے کر آیا ہوں میں اس والی گاڑی کو اور یہ نہیں لکھا ہے کہ بھائی کدھر جمپ لگانی ہے تو ہم لوگ کدھر بھی جمپ لگا سکتے ہیں بہت ہاں ہمیں لینڈ کرنا ہے بینہ گاڑی کو بلاسٹ کیے تو خود مشکل چیلنج ہے گاڑی تو بھائی زرہ سیدھر ادھر ٹھکتے ہی بلاسٹ ہو جاتی ہیں ہاں شاید بولٹ پروف کار لیا ہوں تو معاملہ فٹ ہو جائے بہت بولٹ پروف کار بھائی اس کے شیسے مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے اندر اگر بولٹ لگتی ہے تو بولٹ آر پر نہیں ہوتی یہ سپیشلیٹی ہوتی ہے یہ بولٹ پروف کار کی یہ تھوڑی نہ کہ آسمان سے گر ہوگے تو اس میں بچ جاؤ گے ایسا کچھ سین نہیں ہوتا ہے ہاں اگر اس میں کوئی بیٹھا ہے اور گولی چلتی ہے تب اس کی جان بچ سکتی ہے ایسا کوئی سین نہیں ہے کہ آسمان میں بٹھا کر بولٹ پروف کار میں اور دھکا دو اسے تو اسے جمین پر گرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا بھائی اڑ وہ بھی جائے گا بلاسٹ وہ گاڑی بھی ہو جائے گی ہاں بلاسٹ پروف کار اگر ملتی ہے تب شاید کچھ بات بن جائے دیکھتے ہیں سب سے پہلے اس والی گاڑی کو ہی ٹریک کرتے ہیں کیا پتہ فرسٹ ٹرائی میں یہ چیلنج کمپلیٹ ہو جائے کیا پتہ فرسٹ ٹرائی میں ہم لوگ ایسلی لینڈ کر جائیں بینہ گاڑی کو بلاسٹ کیے لیٹس سی تو میں نے گاڑی گئے اپر فل سپیڈ میں جمپ لگا دیا ہے اور یہاں پر اپنی گاڑی فل سپیڈ میں نیچے جات ہو رہی ہے جس حساب سے ابھی سے ہی ٹھکنا شروع ہو گئے نا بھائی گاڑی رکھتا ہے نہیں ہے نیچے جاتے جاتے یہ گاڑی بچے گی بھائی اچھی سپیڈ میں جا رہا ہوں میں تو لٹرلی میں ابھی تک تو سیف ہے اپنی گاڑی زیادہ کچھ نہیں ہوا شیشے بغیرے ٹوٹے ہیں نیچے جا کر بلاسٹ ہونے کے چانس تھوڑے کم لگ رہے ہیں ابھی تک سیف ہے ابھی تک سیف ہے پتہ نہیں آگے کتنی دیر اور سیف رہنے والی ہے آرام سے آرام سے اوکے کم آن کم آن نائس اور یہ آگ گئے فائنلی بینا بلاسٹ کیے بلاسٹ ہو گئی ابھی نیچے گرنے کے بعد کیوں بلاسٹ ہوئی ہے ارے ایک سیکنڈ اور رک جاتی نے بھائی یہ گاڑی میرا مشن کمپریٹ میرا چیلنج کمپریٹ میرا چیلنج کمپریٹ ہو جاتا بھائی کچھ بھی ایسا نہیں ہوا یہ گاڑی سچ میں بہت زیادہ واہیات نکلی گائز کوئی بات نہیں لیٹرلی میں میرک لگا تھا کہ یہ تو سچ میں ہی فرسٹ ٹرائی میں ہی ہو گیا گاڑی ایزلی لینڈ کر گئی تھی بھائی وہ بلاسٹ ہو گئی جل بھن گئی اب چلتے ہیں یہاں سے نکلتے ہیں آگے دوسری گاڑی لے کر آتے ہیں اور پھر چلتے ہیں مانچلی آٹ کے ٹاپ پر چیلنج تو کمپریٹ کر کے رہوں گا کسی بھی حالت میں تو اس بار لے کر آیا ہوں میں آڈی اور آڈی نائن ایف اس کو لے کر آیا ہوں میں اس والی آڈی سے ٹرائی کرتے ہیں میں کام کرتا ہوں ایسے کونے سے جمپ لگاتا ہوں نا بھائی جہاں سے اپنی گاڑی ٹھکتے ہوئے نہیں جائے گی ڈیریکٹ لینڈ کرے گی ہاں تب شاید گاڑی کے سیف ہونے کی چانسز زیادہ ہو جائے ہاں ایسے کونے سے جمپ لگاتا ہوں میں تو ایسا کونہ تو بھائی یہی والا ٹھیک رہے گا اس کونے سے جمپ لگاتے ہیں ادھر سے شاید جمپ لگاؤ تو ٹکراتے ہوئے نہ جا کر میں ڈیریکٹ گروں ایٹسی کیا ہوتا ہے سین بھائی نئی بھائی اس کونے سے تو اوٹ ٹک رہا ہوں میں راستے میں ادھر تو بلاس ہو جائے گی اپنی گاڑی یہ تو سب سے بڑی گلتی کر دی میں نے یہ تو سب سے خذرناک کونہ نکلا بھائی ارے یہاں سے تو گاڑی کو میں کنٹرول بھی نہیں کر پا رہا اپنی مرجی سے جاری ہے گاڑی جدھر بھی جاری ہے اپنی مرجی سے جاری ہے اوکے اوکے ایزی ایزی رکی ہے رکی ہے بھائی گاڑی ارے نہیں رکی ہے ارے فسلتی جاری یہ گاڑی تو ارے سنگ میں میرے پتھر بھی فسل رہا ایک رک جا بھائی گاڑی رک جا دو سیکنڈ رک جا اوکے فائنلی اپنی گاڑی رک چکی گائز ابھی تک بلاسٹ نہیں ہوئی ہے اس کی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے پر یہ نہیں پتا کہ اور کتنی دیر تک یہ بینہ بلاسٹ کے جل سکتی ہے ابھی ابھی ہم لوگ نیچے جاتے ہیں ابھی تو ماؤنٹ سلیارٹ بہت نیچ ہے یار پتہ نہیں ہم لوگ کیسے جانے والے آئی لٹرلی ڈانڈ نو اوکے نائس نائس ابھی تک تو بڑی ہے جا رہے آرے پتھر سے ٹکرا گئے بچ گئے بچے ہوئے ہیں ہم لوگ ابھی تک اس گاڑی میں مجھے تو لگ رہا شاید یہ آڈی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو اپنا لاوہ گوڈ کا سوٹ ملے گا لگ تو رہا ہے مجھے پلیس 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 اوکے نیچے جا رہا ہے فل سپیڈ میں اوکے 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 لگ تو رہا ہے بھائی سچ میں لاوہ گوڈ کا سوٹ مل جائے گا مجھے اس گاڑی کے دم پر گاڑی کے حالت بہت زیادہ آلیڈی بری ہو چکی ہے بھائی مجھے لاوہ گوڈ کا سوٹ ملے گا definitely ملے گا اوکے اور یہاں پر finally ہم لوگ پہنچ چکے ہیں نیچے جس کی امید نہیں تھی وہ چیز ہوئی یہ بھی وہیچے آتے ہی بلاسٹ ہو گئی ابے کیا ڈرام ہے ساری گاڑیوں کا نیچے آ کے بلاسٹ کیوں ہو رہی ہے یہ سچ میں یار دماغ خراب ہو گیا میرا تو اب سچ میں میں پاگلی ہو جاؤں گا بھائی یہ ایک تو جب جب گر رہا ہوں میں تب تک کوئی نہ کوئی ٹرین گزر رہی ہے یہاں سے جیسی بھی گاڑی لے کر آ جاؤں میں سمپلی آتی بڑی ہے طریقے سے نیچے تک but end میں آنے کے بعد بلاسٹ ہو جاتی ہے لسٹ والی گاڑی دیکھ لو پھر یہی والی گاڑی دیکھ لو بھائی دونوں کی دونوں بلکل نیچے لینڈ ہونے کے بعد بلاسٹ ہوئی ہے پتہ نہیں کیا سین ہے but گاڑی بلاسٹ ہو جاری ہے میری دوسری گاڑی لے کر آتے ہیں میں آ رہے بھائی پلیز ٹک جائے ایک گاڑی تو ٹک جاؤ کوئی تو ہم لوگ واپس سے مان چلی آٹ کے ٹاپ پر رہے ہیں اور اس بار لے کر آیا ہوں میں رینج روبر آئی ٹھنک یہ وہ گاڑی ہے جو ہمیں لاوہ گوٹ کا سوٹ دلائے گی ایسا مجھے یقین ہو رہا ہے پتہ نہیں کیوں ٹیسٹ کرتے ہیں شاید مل جائے یہ والی گاڑی شاید نیچے جانتے وقت ٹک جائے شاید یہ گاڑی بلاسٹ نہ ہوں وہ تو ابھی جمپ لگا کر ہی پتہ چلے گا اور میں نے جمپ آلریڈی لگا بھی دی ہے اور کافی خوبصورت طریقے سے ہم لوگ نیچے گرتے ہوئے جا رہے ہیں بونٹ بونٹ ابھی سے اکھڑنا شروع ہو چکے ہیں شیشے سارے ٹوٹ چکے ہیں آگے کا بونٹ آلریڈی اکھڑ چکا ہے اور پیچھے کی ڈککی آگے کا ڈور سائیڈ کے ایکسل سکٹ سب کچھ ٹوٹ رہے ہیں بکھر رہے ہیں اور گاڑی کی جو حالت ہے اس وقت ابھی تک کی سب سے زیادہ بری حالت ہے پھر بھی ہم لوگ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں ہم لوگ گاڑی کو فل سپیڈ میں لے کر جائیں گے شکر آگئی بھائی گاڑی میں لٹرلی میں کریکس نظر آ رہے ہیں مجھے آگے کے دونوں دروازے اکھڑ گئے ہیں بھائی دروازے نہیں ایک ایکچولی میں دروازہ اکھڑا ہے اور ابھی لگتا باقی بچے ہوئے تین بھی اکھڑیں گے اوہ ابھی تک کی سب سے بری کنڈیشن میں ہے یہ والی گاڑی لٹرلی میں اتنی بری کنڈیشن تو ابھی تک کسی بھی گاڑی کی نہیں ہوئی ہے اوکے 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 ٹھپ گئی پھر ٹھپ گئی پھر نیچے یار ایسے ایسے یہ چیلنجز ہوتے ہیں سوٹ پہ کہ بینہ گرے بائک پر لینڈ کرو بینہ گاڑی کا بلاسٹ کے لینڈ کرو وہ زیادہ مشکل ہوتے ہیں بھائی دیکھنے میں تو کافی زیادہ ایزی لگتا ہے کہ ہے بھائی گاڑی پہ ہی تو لینڈ کرنا ہے بھائی نیچے جاتے وقت جب گاڑی میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ٹکڑے تمہارے ساتھ جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیلنجز لٹرلی میں مشکل ہے بھائی بھائی اس بار لگتا ہو جائے گا کیونکہ میں آلموسٹ نیچے پہنچنے والا ہوں اوہ ییس مجھے لگ رہا ہے اپنی گاڑی کے بھلے بری حالت ہو گئی ہو بھائی اس گاڑی نے مجھے لگتا ہے لاوہ گوٹ کا سوٹ جتا دیا بھائی زیادہ سیلیبریشن نہیں کرنا چاہیے پتہ چلتا ہے نیچے جا کے بلاسٹ ہو گئی یہ گاڑی اوہ فائنلی نہیں ہوئی نیچے جا کے بھی بلاسٹ لیٹس کو اس طریقے سے رول کر رہی ہے یہ گاڑی گاڑی کی جو کنڈیشن اس وقت لٹرلی میں سب سے زیادہ بری ہو چکے انجن میں سے پتہ نہیں کس بات کا دھوہ نکلے جا رہا ہے بھائی یہاں پر ہم لوگ اس گاڑی کو لے کر فائنلی پہنچی چکے ہیں اوہ فائنلی لیٹس کو گاڑی نے اپنی سروائیف کر گئی بھائی لٹرلی میں ہماری گاڑی لٹرلی میں سروائیف کر گئی ہے اس میں سروائیف کرنے لیکن کچھ بچا نہیں ہے اس میں اگر میں ایک گولی ماروں گاڑی بلاسٹ ہے بٹ میں ایسا کروں گا نہیں ہمارا چیلنج لاوہ گوٹ کے سوٹ والا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے بہت زیادہ خوشی ہے مزا آ گیا بھائی چیلنج کمپلیٹ ہو گیا اپنی رینج روور کی حالت دیکھو دونوں پائیں اندر کی سائیڈ مڑ گئے ہیں اور دروازوں میں دو دروازے اکھڑ گئے ہیں پیچھے کے ایکسل اور سکرٹس نکل گئے ہیں اور یہ ڈھکی بھی اکھڑی گئی ہے اور یہ بندہ کیوں ہون بجا رہا ہے تیرے پاس اتنی ساری جگہ ہے ادھر سے جایا نہیں جا رہا تیری ایسی کی تیسے ادھر سائیڈ سے چلا جا تو بھی سائیڈ سے چلا جا بھائی چلو گائز اب چلتے ہیں لاوہ گوٹ کا سوٹ لینے کے لیے اور سوٹ تو آئی دھنگ ان لوک ہو چکا ہے بھائی میں نے چیلنج کمپلیٹ کر دیا کیا تھا چلنج سمپلی وہاں سے لینڈ کرو گاڑی سیف رہنے چاہے اور میں نے یہ کر کے دکھا دیا تو چلتے ہیں گائز لاوہ گوٹ کے سوٹ کو لینے کے لیے تو گائز یہاں پر مجھے لاوہ گوٹ کا سوٹ مل چکا اور میں اسے فلی کنٹرول کر پا رہا ہوں لٹرلی میں کافی مست کنٹرول کر رہا ہوں تم لوگ دیکھ سکتے ہیں گائز ادھر آجو آجو اور میں یہاں پر اڑ بھی رہا ہوں اس کے علاوہ میں ٹیلیپورٹ بھی کر سکتا ہوں رک جاؤں یہاں سے ٹیلیپورٹ کرتے ہیں میز بینگ بیلڈنگ کے بغل میں تو کیا تم لوگ ریڈی ہوئے مجھے دیکھنے کے لیے میز بینگ بیلڈنگ کے بغل میں یہ دیکھو بھائی یہاں پر مستری کے سا نکل چکا ہوں میں ڈریکٹ ٹیلیپورٹ کر کے میز بینگ بیلڈنگ کے بغل میں باقی تو گائز تم لوگ آج کی یہ ویڈیو بڑھئی ہے لگے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ویڈنگ پریس کر کے یاد سو انفیشن آن کر دینا اور انسٹاگرام اور ٹوٹر پر بھی تم لوگ فالو کر سکتے ہو لنک ڈسکرپشن میں ہے باقی ملنے آئے گائز نیکچ والی ویڈیو میں تب تک کے لیے گوٹ پائی